ہی گائز واتس ایپ گوڈ ماننگ اور تقریباً روزے کی ہماری تیاری ہو چکی ہے یعنی کہ انیس میں روزے کی تیاری ہو چکی ہے از آنے وغیرہ ہو گئی ہیں ویسے روزہ جو ہے وہ مکمل رکھ لیا ہے بس نماز پڑھنے کی فجر کی تیاری کی جاری ہے تو یہ بھی قرآن شریف پڑھنے میں بزی ہیں اور ہم کل اٹھنے والے ہیں جلدی کیونکہ یہاں کی سب جو ہے وہ صاف صفائی کرنی ہیں اور تقریباً یہ بھی دھونا ہے بہت گندہ ہو رہا ہے خود دھو دیں گے روڑ روڑ کے دھویں گے اور پھر آپ سے ہم ساری چیزیں شیئر کریں گے تو ولوگ کے اندر اینڈ تک بنے رہی ہے خاص طور سے اس ولوگ کو ہم بنائیں گے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور آپ کو بھی مزہ آنے والا ہے فلحال نماز پڑھ لی جائے ٹائم ہو رہا ہے نماز کا نماز ہو گئی ہے ہماری فجر کی بہت اچھے طرح سے ہم نے نماز کو فالو کر لی ہے پڑھ لی ہے اگر انہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی جاہل عورت نماز نہیں پڑھی گھرائیں شریف پڑھ دینے دیستے چلیے جی فلال ابھی اتنا تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد سے سوئیں گے اور سو کر اٹھیں گے سو کر اٹھنے کے بعد ہمیں اس کو دھونا دھولانا بھی کرنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا رہے گا کام بھی کس طرح سے کرنا ہے اور یہ دھونا بھی آخر کار کیسے ہو پائے گا وہ چیز مجھے نہیں پتا فلال ملتے ہیں ہم آپ کو دوپیر کو ایک یا پھر دو بجے تک پھے گو پھے گو پھے گو تو یار پانی اچھلے گا نہیں چل گیا ٹائم ہو رہا ہے دوپیر کے ایک بجے کا اور ہماری اب جو ہے وہ صبح مکمل ہو گئی آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تھوڑا بہت میں دیکھوں گا کام اور پھر اس کے بعد سے یہاں کی شروع ہو جائیں گی صفائیاں جو کی بہت زیادہ سٹوڈیو جو ہے وہ یار گندہ ہو رہا ہے اور یہ ٹیبل جو ہے میں سوچا ہوں ٹیبل کو جو ہے وہ ایسا رکھی ہوئی ہے ٹیبل اس طرح سے اس طرح سے روٹیٹ میں مطلب ورٹیکل سائز میں رکھی ہوئی ہے اس کو ہم ایسا کر دیں گے روٹیٹ کر کے اس کو ہم بلکل سیدھی پلین کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہاں کی جگہ جو ہے وہ ہماری سیو ہو جائے گے اور پیچھے یہ ایلیٹی جو ہے وہ سیدھی دیوار سے لگ کر چلے جائے گی جب کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا اور انفیکٹ ساری چیزہ آپ کو جو ہے وہ نظر آنے والی ہے کہ ہم یہ سارا سیٹ اپ دے وہ کس طرح مینج کرنے والے ہیں میڈم جو بھی اٹھ گئی ہیں اور تقریباً ان کی ابھی تیاری وغیرہ چل رہی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کی میں بھی تھوڑا سا کام وغیرہ دیکھوں گا پھر اس کے بعد سے یہ مانو کہ آج روزہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی میں ہی کھل جائے گا یہاں کی سفائی کرنے میں ہم نے کولر یہاں رکھ کے چلا لیا تھا رات میں کیونکہ اب بس یہ بھی ہٹے گا کیونکہ یہ سارا جو یہ نیچے کا کارپیٹ دکھ رہا ہے یہ سب ہٹانا پڑے گا ٹیبل جو ایسے رکھی ہوئی ہے اور ٹیبل کو ہم اس طرح سے رکھ دیں گے ایسے کر کے فریج بھی ہمیں تھوڑی ہٹانی پڑے گی کیونکہ اس کے نیچے بھی کارپیٹ گیا ہوا ہے اور یہ ٹیبل وغیرہ ٹرائپورٹ سے ساری چیزیں جو ہے مطلب اٹلیس سبھی ہٹانی پڑے گی یہاں سے کیونکہ پورا یہ کارپیٹ جب اٹھے گا تو یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی اٹھیں گی بھائی کیونکہ اس کو دھونا ہے اب اس کو دھونا کے کس طرح سے یہ بڑا ٹینچن کا کام ہے تو جی صفائی ہماری ہو گئی ہے سارڈ بھی گھر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پھیلا پڑا ہوا ہے اس کا شیشہ وغیرہ سب ایسے رکھا اور یہ دیکھو کیا کارپا یہاں چل رہا ہے ایک ٹائم لیس بناوں گا ٹائم لیس بنا کے دیکھنا کیا زبردست لگے گا اور ابھی تقریباً سب یہ سمان سب کچھ ایسا ہی ہے بیچی نیبا نو سی وی ہاپ دو پاوہ با دیس تین فی تش دو روڈ تیل ام سی وی ریڈی خلپ دیمان دی کلچی لوڈ شڈا نو سی وی نو ریگلر اینیتنگ وی ریڈی فر بیچی نیبا نو بیچی نیبا نو ناغ تیر نو تاگہ بیک نو پاڈنس فرشو بیچی نیبا نو بیچی نیبا کی ساری ہم ساتھ سفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سمان ہٹانے کے بعد کتنا زیادہ یہاں پر کھلا کھلا سا محسوس ہو رہا اور ٹکلپس کی درگی میں نے جو گرین سکرینز ہے اس کو بھی اوپر دوا دیگو کہ یہاں پر ہم سارا پانی پانی کرنے والے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گا بیسی لی اب یہ کولر رہی ہے کولر کو ہٹانا ہے اور یہاں سے اور یہ کارپیڈ ہے وہ فریڈ ہٹا کر کارپیڈ کھیچنا ہے اور پھر اس کو دھونے دھولانے میں دیکھتے ہیں کیا ایکسپیریس نکلے گا فرس ٹائم ایسا کام کر رہا ہی کیونکہ بہت گندہ ہو رہا ہے ایکچولی میں ادھر کا دیکھو تو دھر کا تھوڑا بہت جوگو گندہ ہے باکہ اس سائیڈ کا دیکھو تو اس سائیڈ کا بیلکھول کلین ہے بیسی لی اس کو دھونے کی اب تیاری ہماری ہو گئی ہے یہ ہم نے کچھ اس طرح سے رکھ لیا ہے اور یہ اپنے سٹوڈیو جہاں پر ہم کام کرتے ہیں لگر ہے ٹرینڈنگ ورڈ سٹوڈیو یہاں پر دیکھنے سے بلکل کارپیڈ اٹھ کے کیسے مٹی مٹی ہو رہی ہے یعنی کہ یہ ایک سال ہو گیا اس کو بچھا ہو جب سب نے سٹوڈیو لیا ہے یہ تب سے یہ کارپیڈ جو بچھا تھا اس کے بعد یہ فرس خائم یہاں سے یہ ہٹایا ہے اب تقریباً اس کو دھونے کے لیے اور ٹیبل لیویل کچھ یہاں رکھی بھی سب ہم نے ہٹا کر وہ اندر رکھ دیئے فائنلی حالت گھراب ہوئی ہے دھونے میں اب یہ چھوٹا کا حصہ دھویا اور چھوٹے سے اس سے کے اندر ہی یہ حالت ہوئی ہے یہ دیکھو لیٹ لیٹ کے دھویا لیٹ لیٹ کے رکھنا اب یہ اور رکھتے ہیں کہ تو بہت سارا باکی ہے بہت سارا چھوٹا موٹا نہیں بہت سارا روزے کی روزے کی حالت میں پس تینی کام کر رہا ہے وہ دل سے دھو رہا ہے بس اور کیا ہو رہا ہے یہ دھوڑی ہے ہمیں آتا نہیں ہے مطلب آتا ہے یا پہلے بہت دھو ہیں پس یہ کہ دھوڑے کی کوشش کر رہا ہے روزے کی روزے کی اب دیکھتے ہیں بھی بہت سارا باکی ہے اب یہ پورا رو لے اور یہ پورا حصہ ہے یہ دیکھو بھئی کیسے لیٹ لیٹ کے مہنف کی جا رہی ہے اور لیٹ جاؤ پورے سوچا اسی پر کام نہ کرو یہ ویڈیو ہونا رہی ہے کام نہ کرو کام نہ کرو کیوں میں نے بھجوڑو آمانی چاہیے تو کوششل میڈی آتا اور لیٹ جاؤ لیٹ نہیں ہی جاتا لیٹ نہیں کہا اسے لیٹ لیٹ کے دھوٹے ہوں گے ہاں ہاں واقع میں ایسا لگ رہا تمہارا پوچھتے نہیں گاں ہی ہے جو کہاں میں ہم پوچھتے نہیں جوڑی ہیں جوڑا فکر چالوں اچھے سے دو اچھے سے مہنز کرو اچھے سے مہنز کرو جب کوویڈ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا ہو اور اس لوگ ڈاؤن کے موقع میں گھر میں ہی رہنا ہو ہر ٹائم تو ایسے سے کام کرنے پڑتا ہے مطلب حالت جو وہ خستا ہوئی یہ بہت اور کپڑے بھی گیلے ہو رہا ہے فیلال روزہ وغیرہ تو ہمارا کھل گیا ہے تو تھوڑا سا میں آرام کر رہا ہوں کیونکہ کمر درد ہو گیا یار دھوتے دھوتے واقے میں تین گھنٹے لگ گئے لگتار کنٹینیوزلی دھونا دھونا اب وہاں سٹوڈیو میں واپسی پہنچنا ہے اور ابھی تھوڑی صاف صفائی بھی کرنی ہے فرش وغیرہ بھی تھوڑا سا ماکھا واشنگ ہوگا تھوڑا سا پریشر پانی کا پڑے گا سب جگہ پر جہاں جہاں پر ڈسٹ لگی ہوئی ہے وہاں وہاں جو ہے وہ صاف ہمیں کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد سے ابھی کارپٹ ہم نے سکھانے کے لیے ٹیرس پر ڈال جیتا ہے وہی پر اب پھر وہ تقریباً یہ مانو کہ کل تک ہی سوپ آئے گا پھر کل نیچے آئے گا آنے کے بعد پھر اس کے بعد ساری سیٹنگ ہوگی دوبارہ سے نئی سیرے سے تو وہ ساری چیزیں شیئر کریں گے ابھی اسٹوڈیو میں پہنچ جائیں تھوڑی دیر کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد پہنچیں گے تھوڑا سماں پر پھر دوبارہ سے کام سٹارڈ گے ابھی تقریباً سارا سماں ہمارا یہاں پر پھیلا ہوا ہے اور میں سماں دکھا ہوں ہم نے کہاں رکھا ہے یہ دیکھو سب سمان ہمارا جو ہے وہ ابھی بیڈ پر ایسے رکھا ہوا ہے اس پیس اتنا ہے نہیں تو اس وجہ سے ہم نے بیڈ پریس کو رکھ دیا اور یہ میڈم جی دھوڑیاں رام سے فریج فریج دھول رہا ہے ان کا فریج کیا بات ہے ابھی پانی نہیں پڑھا نا اس کے اوپر بہت بڑیا سب سمانی انہوں نے ایسے تکھوا بھی پریس بھی ہمیں دھونا یہاں پر چا کرنا ہے پیچھے گھر پانی جائے گا تو پڑھنٹ بارے گی کیا فریج چمکانے کے لئے بھائی پوری تجاری جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی ان کے فریج چمک رہی ہے سلوانی دھر بھی یہاں پہ ساپ سفائی ساری ہو گئی آج میڈم دینے حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ کروا دی اور تقریبا ابھی تک یہ بھی بچھا ہے اور یہ جو ہم نے دھو دیا تھا یہ سوک گیا ہے جس کو ہم نے ٹیریس پر ڈال دیا تھا بڑی جلدی سوک گیا رہے ہیں ایسے ہم نے امید نہیں لگا ہے کہ ان کو تجاری کہ چوبیس گھنٹے ہیں درندر سوکے گا اور پیچھے کا جو کمرہ ہے وہ تقریبا ابھی ساری سمان ایسے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم دکھائیں گے اگلے ویڈیو میں کیونکہ ابھی رکھنے والے نہیں ہیں بھی دو گھنٹے باقی ہیں اس کو رکھنے میں اور ایک سب سے بڑی خاص بات اور یہ ہے کہ میں نے کولر کو یہاں پر فٹ کر دیا جو گاڑ پانی کر کے یہ دیکھو آپ کو دکھ رہا ہوگا کولر کو بہت ارکیٹ کر رہا تھا مجھے کیونکہ بیسکلی کولر کبھی یہاں تو کبھی یہاں رکھا ہوا تھا دیواریں وغیرہ اچھے سے دھو دی ہیں اور ایک بڑا کام ہو رہے ہیں جو آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر دیکھنے کو ملے گا یہ جو ہے وہ بیچھانا ہے اور ایک بڑی بات اور یہ جو ہوم تھیٹر ہے اس ہوم تھیٹر کے سپیکرز وہ سراؤنڈ کے اکورڈنگلی جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سراؤنڈ ساؤنڈ ہے اور ڈول بھی ساؤنڈ تقریباً یہ بھی تک کہلائے جاتا ہے جو ہم اس اکورڈنگلی ہم نے اس کو پرچیز کیا تھا ایک سپیکر یہاں آنا ہے ایک سپیکر وہاں اندر جائے گا اور ایک سپیکر یہی کہیں لگا دیں گے اور تقریباً ایک سپیکر ہمیں اوپر اوپر کہیں نہ کہیں ایسی کے برابر میں جو ہے وہ سیٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ہمیں ٹیبل رکھنے والا ہوں وہ ایسے کر کے آئے گی ٹیبل اور اس کے اوپر ہی ایل سی ڈ آ جائے گا اس کا سٹینڈ جو ہے نا بیسکلی اگر ہوتا اس کا سٹینڈ نہیں ہے میرے پاس پتا جی کیا ہوا یار نیا پرچیز کرنے کے دوران ہی سٹینڈ تھا یا نہیں میں نے اتنا جو ہے وہ نوٹس نہیں کیا رہا کیونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ سٹینڈ کر دیا تھا ٹیبل کی اوپر ہی صرف اب ہمیں جو ہے وہ اس کو وال پر فٹ کرنا ہے جو ہمارا LED ہے اس کو ہمیں وال پر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے اور اس کو سٹینڈ میرے پاس ہی نہیں اور لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے سمان بھی کہاں سے لیا جائے تو میں نے کہا چلو ابھی جانے کیا کریں گے ہم ٹیبل ایسے رکھ کے اس کے اوپر ہی ایسے رکھ دیں گے فلال ٹی وی کو تاکہ جو ہے وہ اچھا لگے سکے تو اس کے بعد جب آ جائے گا تو پروپر اس کو میں وہاں سیٹ کرنے والا ہوں ٹی وی ابھی تک کا ایکسپیرینس یہ ہے اور ہماری چیئر جو ہے وہ یہاں پڑی ہوگی ہے فریق جو ہے وہاں سے ہٹا کر یہاں رکھ دیئے کچن ویچن سب کچھ جو ہے وہ انہیں اچھے سے ساف کر لیا ہے بس اس کو بچھانا ہے تھوڑے بہت اوپر کے کام ہے وہ سب کچھ نمتانے اور میڈم یہ بھی تھوڑا سا باہر کی جو اندنائی ہے تقریبا جو باہر کا فرش ہے وہ ساف کرنے میں تھوڑا سا ویاس تھے ہیں آج بہت زیادہ تھک گئے یہ کولر لانے میں تھکا اور یہ دوسرا اس کو دھونے میں تھکا دوپیر کو تین بجے سے اب رات کے تین بجے پورے بارہ گھنٹے ہو گئے صرف روزہ کھولنے کا اور رات کے کھانا کھانے کا دینر کا رینس پلیئے تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں باقی تقریبا اگر ہم راؤنڈ فگر لی دیکھیں تو بارہ گھنٹے ہمیں لگے ہوئے ہو گئے ہیں اور بھائی حالت جو ہے وہ سائم خستا ہو گئی ہے گرین سکرین بھی اوپر چڑھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گی پیار دکھانے کے لئے thank you so much like, share, comment کرنا بلکل مت بولے گا چینل کی support کے لئے subscribe button and down icon